دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے گوشت گزار کرنی تھی اور آپ کے توسط سے آپ کو بتانا تھا پاکستانی قوم کو کہ جتنے بھی ایلیگل اور جو ہیں وہ تو ہم ری پیٹریٹ ان کو کر رہے ہیں اور ان کا تو ویسے کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان میں کسی قسم کی کسی سرگرمی میں حصہ لینا وہ شہری جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے جس کے پاس جون ایسی آر کا کارڈ ہے ریفیوجی سٹیٹس ہے ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پولیسی بنائی ہے کہ وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں پاکستان میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کا پاکستان کی پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دس کے قریب ایسے لوگ انیٹیفائے ہوئے انیشلی جن کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں شامل تھے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہے ہیں اکروس دو بورڈ کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے کسی کے پاس پیوار کارڈ ہولڈر ہے ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے بزنس ویزا میں آیا ہوا ہے وہ ٹور ویزا پہ آیا ہوا ہے وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں پاکستان میں پایا گیا کیونکہ الیکشنز کا ٹائم ہے اس کو فوراں سے پہلے ڈیپورٹ کیا جائے اور جو لوگ ابھی ڈیپورٹ ہو رہے ہیں وہ دس کے قریب ان کی تعداد ہے جن کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے یہ تعداد تھوڑی زیادہ ہے دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم کیونکہ ان کی ہیڈ ہنٹنگ کر رہے ہیں جن کو پایا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں شامل ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان سے اور ہم جو ہی دیکھیں گے کسی قسم کا کوئی افغان ریفیوجی ہو یا کسی اور ملک کا ویزا ہولڈر ہو یا بزنس ویزا پہ آیا ہو یا کسی بھی ویزا پہ کسی بھی سٹیٹس پہ آیا ہو تو لہذا یہ پولیٹیکس پاکستانیوں نے کرنی ہے پولیٹیکس کا رائٹ ہمارا ہے ہم پولیٹیکس کریں گے کونسٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پولیٹیکس کریں گے کہ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں پاکستانیوں ان کو اجازت ہے لیکن کوئی ایسا شخص جو ہمارے ویزا پہ آیا ہو اور وہ یہاں پولیٹیکس میں انوالو ہو اس کی اجازت ہمارا قانون نہیں دیتا ہے موسیقی